پی ٹی آئی کے پچیس منحرف ارکان نے پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ڈی سیٹ ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن منحرف ارکان کے ناہلی کے ڈیفرنسز پر فیصلہ آج تین بجے سنائے گا فرکین کو نوٹسس چاری امران خان آج اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے کارکنوں سے خطاب میں کہا صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں مگر ایمپورڈڈ حکومت نہیں چاہتے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی عوام کا سمندر اسلام آباد سے نہیں جائے گا وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے وزیراعظم کراچی شپیارڈ اور انجینئرنگ ورکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم معروف کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے شباز شریف مل کو درپیش مشکل معاشی حالات سے نمٹنے کے لیے کاروباری شخصیات کی تجاویز سنیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ روس پر سابق وزیراعظم عمران خان کا مکمل دفاع نیو یورک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان موجودہ تنازہ شروع ہو جائے گا دورہ روس پر پاکستان کو قصور وار ٹہرانہ غلط ہے عوام پر مہنگائے کا طوفان لانے سے بہتر ہے ایسی حکومت چھوڑ کر الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کیا جائے مرم نواز کا سرگودہ میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کی بدقسمتی تھی نا اہل اور نا لائک کو مسلط کیا گیا عزر کا جھوٹا غیر ملکی سازش اور اپنے قتل کا ڈراما لے کر آ گیا شہباز شریف کرسی چھوڑ دے گا لیکن عوام کو مشکل میں نہیں ڈالے گا لیکشری آئیٹمز اور گاڑیوں کی درامت پر مکمل پابندی امپورٹڈ موبائل فونز فروزن فوڈ میک اپ فرنیچر لائٹننگ اور ڈیکوریشن سمیت دیگر اشیاں شامل وزیر اطلاعات مارے مورنگ سیب کہتی ہے ملک میں معاشری دہشت گردی عمران خان نے کی مہنگائی عمران خان کے آئی ایم ایف کے موہدے کی وجہ سے ہوئی امپورٹ پر انحصار کم کر کے برامدات کو بڑھایا جائے گا پاکستان میں ایک خاص لوبی اسرائیل تسلیم کرنے کا درست دے رہی ہے اس لوبی کے حامیوں نے محسد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمت کی مولانا فضل الرحمن کا کراچی میں جے ہوای کے تحت کانفرنس سے خطاب کہا آپ کی آواز پر پاکستان میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جرت نہیں کر سکا اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمر صدفراز شیمہ کی بطور گورنر برطرفی کے خلاف درخواست پر لارچر پینچ تشکیل دے دیا عدالت نے درخواست پر اعتراضات ختم کر دیئے کہ اس کی مزید سماعت منگل تقبل تبی اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور ہائی کوٹ نے ایڈوکیر جنرل پنجاب احمد اویس کو کام روکنے کے احکامات موطل کر دیئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں محمد حارون سے جی حارون آگاہ کی جوے گا موطل کر دیئے گئے ہیں احکامات ادوکیر جنرل پنجاب نے جوشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست تحر کی تھی جسے موقع بسٹیار کیا تھا کہ محکمہ قانون نے انہیں کام سے روکنے کے احکامات جاری کی ہیں اور انہیں ان کے آمن就會 نکال دیا گیا ہے جس پر آج چیزیسیز لاہور ہائی کوٹ نے درخواست پر سمات کی اور اس درچیزیس لاہور ہائی کوٹ نے محکمہ قانون کو جو ہے ایڈوکیر جنرل پنجاب کو کام سے روکنے کے احکامات جاری کی گئے کہ وہ معتل کر دی اور انہیں کام جائے رکھنے کے حدایت کی اور یہ حکومت کو بھی حدایت کیے کہ وہ لکھ کر دیں کہ احمد عبیس کو کام سے نہیں رکھا جائے گا عدالت نے یہ رماغ دیئے کہ اس سسٹم کو اچھا بنائے چلنے دیں کل کو آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے عدالت نہیں کہنا تھا کہ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کا اعترام کریں گے کہ یہ آپ کو نہیں بڑا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کی زیادہ ذمہ داری نبھائیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دارت میں پیش ہو کے موقع پہ استیار کیا کہ کل حامدہ شہبہ سے خلاف انٹرکوٹ اپیل میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بطور ایڈوکیٹ جنرل ہی پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جہاں وہ ان کے حق میں جواب جمع کروایا ہے لیکن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے حکومت خلاف کے جواب جمع کروایا ہے عدالت میں کوکم جاری کی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو احکامات جاری کے مواصل کی جاتے ہیں اور ان کو کام سجاہ رکھنے کی حدایت بھی کیے تھی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد حارون ویلکم بیک ٹو ایکسپریس آب بات کریں گے کچھ معیشت کے حوالے سے تو سیاسی محاضرہ اسے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے حکومت کے حوالے سے آپ کو بتائیں تاحل کوئی بڑا فیصلہ لینے سے گریس کر رہی ہے حکومت کے ناکافی اقدامات کے باعث ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے اوپن مارکٹ کے بعد جو انٹر بینک میں ڈالر ریکارڈ توڑ کر دو سو سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے آج بھی اضافہ ہوا ہے تلب اور اسد کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے حکومت کے روپے کی بے قدری کو روکنے اور ڈالر کو کنچول میں آ رکھنے کے لیے ایک نئی موشی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور درجنوں غیر ضروری اور لگجری اشاقی درامت پر مکمل پابندی لگا دیا ہے بلکل جی اور اس حوالے سے جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیم ہیں انہوں نے آگاہ کیا سنیے ذرا کیا کہا ہونے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگجری آئیٹمز کو بین کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں اور پرائیوٹ ویپنز جو ہے امپورٹڈ وہ بین کر دیے گئے ہیں شوز دو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے جو شینڈلیرز اور لائٹننگ کے ایکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں دوسری جانے جناب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو کرزہ پرگرام ہے اس کی بحالی کے لیے دوہا میں مذاقرات جاری ہیں حکومت حکومت میں معاشی ڈیٹا آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا ہے اور اسے مزید مشکل فیصلوں کی بھی یقین آنی کرائی ہے ایسی قبریں آ رہی ہیں اسی ساری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے شاکیل رامے سرود ہیں مہاری معیشت ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاکیل صاحب بہت شکریہ تینکی ویہیمت آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ جو حکومت نے کل انیشیٹیو لیا ہے ایک بہت بڑا بین ہے بہت ساری چیزوں کی اوپر بین ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایک منیمم امپیکٹ تو اس کا آ جائے ہماری امپورٹ بل کے کم ہونے کی صورت میں لیکن جو جو توقع حکومت کی ہے شاید وہ رتائج نہ ملے حکومت کو آپ کی کیا رائے ہے اس پر دیکھیں ہماری جو کہ بیسک پرابلم ہے ایک آنومی کا وہ ہے کہ ہماری جو گروت ہے جی ڈی پی کی گروت وہ کنزمشن لیڈ ہے یعنی کہ ہم جو چیزیں کھاپی لیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اس کی بیسیس پہ ہے نہ کہ پروڈکشن کی بیسیس پہ اور اس کا ایک بڑا انڈیکیشن اس دفعہ کی گروت ریٹ میں بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ جیسے پروپرٹی کی کیمتیں بڑی جیسا کی چیزیں ہوئیں تو ہماری امپورٹ بڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ لگزی اشیاء کی ہماری امپورٹ بڑی ہم بات کرتے ہیں نا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں یہ بوم تھا اس میں بہت سے لگزی اشیاء کی امپورٹ بھی بڑی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری کنزمشن کی چیزوں کی جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی پریشر آجاتا ہے اور ایک طرف سے پریشر یہ آتا ہے کہ ہماری یہ پروڈکشن بیس نہیں بن پاتی دوسرا یہ آتا ہے ہمارے طرف سے پریشر کہ جو ہمارا ڈالر ہوتا ہے فارن ریزر وہ فلائی کانا شروع ہو جاتا ہے کہ ظاہری بات آپ نے کوئی بھی چیز امپورٹ کانی ہے تو اس کے لیے اپنے ڈالر میں ہی آپ نے ٹریڈ کانی ہے نہ کہ کسی اور کرنسی میں تو ہمارا پریشر آجاتا ہے اس لیے یہ ایک اچھا کنام ہے کہ گورنمنٹ اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح ہم امپورٹس کو کرد کریں اور امپورٹس میں دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ اسینچلز ہیں جس طرح ہمارا آئل ہے کیونکہ ہماری بھی جیوان سے پیدا ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی ایک گلت پولس کی ویسے ہم آئل پر چل گئے تھے پھر ہمارا اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نو ماہ کی جو آئی اس کے مطابق سیون پوائنٹ سکس بلین یو ایس ڈالر کی تو ہم نے کہا ہم نے کھانے پھینے کی شاہی ہی امپورٹ کی ہیں ابھی تین ماہ اور باقی ہیں اس طرح کی یہ چیزیں تو ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کی ضرور تھا ابھی گندم بھی ہمیں کرنے پڑے گی امپورٹ کیونکہ ابھی ہماری گندم کی اس طرح کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گندم کو صحیح ٹائم نہیں ملا جیسی کی وجہ سے اس کا ویٹ لاز ہوا ہے دانے کا اور اس طرح ہماری پرڈکشن کم ہوگی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک طرف کے میئر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نے اپنی کانومی کو ریکاور کرنا ہے تو ان کو کمپریہنسف سٹریٹیجی پر نانی پڑے گی اس طرح کی انگی ایک ہی دو چیزوں سے کام نہیں چلے گا وہ رامے صاحب کمپریہنسف سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے اس کے چیدہ نکات کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو جو ہاں جی ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں ایک سپورٹ کو کرپ کرنا پڑے گا امیجرلی اس کو جانے کے نا 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 نیچے لائیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ جب تک ہمارے کانومی سٹرونگ فوڈنگ بھی نہیں آتی ہمیں لیکسی شاہ کی طرف جائے دوسری برینڈڈ کی چیزوں طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو گم میں نے کیا چکے اور اس کو اور بڑے سکیل پر کرنا چاہیے ابھی تو انہوں نے بلکہ چھوٹے پر کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے نان ڈیویلمنٹ ایکسپینڈی چاہیے جو کہ ابھی اسٹیمیٹ سے کہ راؤنڈ بورڈر ہر سال بارہ بلین یعنی ٹویلہ بلین یو ایس ڈالر ہوتا ہے جو کہ ہم خرچ کرتے ہیں بیرو کرسی پر یا پروٹوکولز پر یا اس طرح کی تقریبات پر یا کسی کو سہولتیں لینے پر وہ وہ ہے اس کے علاوہ ہماری سترہ بلین یو ایس ڈالر کی ہم سبسڈی دی جاتی پر پاکستان میں جو کہ کیا کہتے ہیں ان کو الیٹ کلاس کو عوام عوام کو نہیں الیٹ کلاس کو اس کو مختلف مد دو میں میں دیکھنا پٹرول سبسڈی کے ہم بات کرتے ہیں اب ہم یہ بتائیں گریب آدمی جو ہے کہ وہ تو مورٹ سیکل میں چلاتا ہے ایک مورٹ سیکل جو ہوتا ہے کہ وہ ایک لیٹر میں ستر گلومیٹر کر لیتا ہے جیسا سیونٹی والے کہتے تھے وہ دن میں کتنا خرشتا ہوگا اب جو پٹرول ریل سبسڈی ہے جو بڑی گاڑیوں والے انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ جن کو مرسڈیز ہیں رینٹ کروزز ہیں یہ وہ اس طرح اور چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیز نظر ہے کہ یہاں پر الیٹ کلاس کو پاکستان میں سبسڈی دی جاتی ہے اگری کلچر میں سبسڈی کی بات کریں انہوں کہتے ہیں کہ ہم خات کی بوری سبسڈی دیں گے پاکستان میں 1.43 ملین فارمر ایسے ہیں جن کی زمین لیسے دن 1 اکڑ ہے 2.5 ملین ایسے ہیں جن کی زمین لیسے دن 2.5 اکڑ ہے چوٹا فارمر جائے 9000 بوری کھری سکتا ہے بیگ کھری سکتا ہے نہیں ایکچلی اس کو جوائے کیا بڑے فارمر نے ہمیں ان ساری چیزوں کو مددل رکھتے ہوئے ہمیں ایک ہمیں کمپریہنسف سٹیٹیجی دینی کلے گی شاکل صاحب دوسری جانب ساگدار صاحب نے پیٹرول کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے صوبے اور وفاق مل کر اس کا بوجھ اٹھائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پلان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آئی میف کی شرائط بھی بہت سٹیکڈ ہے اس حوالے سے لے کے پیٹرولیوم پیٹرولیوم اسنوات کو لے کر تو یہ ریلیف جو دینے کی کوشش کی جائے گی کیا یہ عواوی مفاد میں ہوگی یا آگے جا کے ہمیں اس کے حوالے سے اور مشکلات ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ تو ایسی ہے کہ آپ جس درخت پر بیٹے ہیں اسی کو کٹھتے رہے ہیں اور سمجھیں کہ ہم ابھی محفوظ ہیں ایک چیز دوسرا جیسا میں نے ابھی بات کی ہمیں جو دینی ہیں سبسیڈی وہ ٹارگیٹر دینی چاہیے گریب آدمی کو جو فورڈ نہیں کرتا یہ جو آپ سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں فیول کی یہ تو انچوائی کرتے ہیں بڑے لوگ اس کو آپ دیکھیں نا کہ ایک بڑے بندے کتنی وہ دن میں کرتا ہوگا اور چھوٹا آدمی ابھی میں نے بات کی کہ مورسیکل پر کتنا خرچاتا ہوگا اگر اس کو کیسے کریں اس کو رامی صاحب پھر کیسے کریں مطلب